اسلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج آپ کو میں آپٹیٹیو سنٹینسز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈائریکٹی ڈائریکٹ میں آپٹیٹیو سنٹینسز کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈینٹس اگر کومز کے اندر والے حصے میں دعا دی جائے اگر کومز کے اندر والے حصے میں دعا دی جائے تو سیڈی جن سیٹو کی جگہ آپ نے لگانا ہے پریڈ کیا لگانا ہے سیڈی جن سیٹو کی جگہ پریڈ لگے گا اگر کومز کا اندر والے حصے میں ہو باد دعا پھر سیڈی جن سیڈی کی جگہ لگے گا کرسڈ کیا لگے گا کرسڈ تو آپ نے یہ ذرا خیال کرنا ہے اگر کومز کا اندر والے حصے میں کی گئی ہو خواہش کیا کی گئی ہو خواہش کی گئی ہو تو آپ نے سیڈی جن سیڈی کی جگہ لگانا ہے ویشڈ کیا لگانا ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لکھ بھی لیں آپٹیٹیو سنٹینسز آپٹیٹیو سنٹینسز ایکسپلانیشن اس کی لئے ایکسپلانیشن جب کومز کے اندر والے حصے میں کومز کے اندر والے حصے میں دعا ہو تو فکرہ انڈاریکٹ کرتے ہوئے فکرہ انڈاریکٹ کرتے ہوئے سیڈی یا سیٹو کی جگہ سیڈی یا سیٹو کی جگہ پریڈ لگے گا جب انورٹڈ کومس یعنی کومس کے اندر والے حصے میں دعا ہو کیا ہو دعا ہو تو فکرہ انڈائریکٹ کرتے ہوئے سیڈی جنہ سیٹو کی جگہ پریٹ لگے گا کیا لگے گا سیڈی جنہ سیٹو کی جگہ پریٹ لگے گا نبڑ ہو جب کومس کے جب کومس کے اندر والے حصے میں اندر والے حصے میں بد دعا ہو کیا ہو بد دعا ہو تو فکرہ انڈائریکٹ کرتے ہوئے فکرہ انڈائریکٹ کرتے ہوئے سیڈ یا سیٹو کی جگہ سیڈ یا سیٹو کی جگہ کرسڈ لگے گا سی آر ایس ای ڈی کرسڈ لگے گا نمبر تین جب کومس کے اندر والے حصے میں جب کومس کے اندر والے حصے میں خواہش یا تمنہ ہو خواہش یا تمنہ ہو تو فکرہ انڈائریکٹ کرتے ہوئے کرتے ہوئے سیڈ یا سیٹو کی جگہ ویشٹ لگے گا ساب میں کیا ہوگا ساب میں کومس کی جگہ دیڑ لگے گا کومس کی جگہ دیڑ لگے گا انڈی سٹوڈینٹس اس میں پہلی بال ہے کہ جب کومس کے اندر والے حصے میں دعا ہو کیا ہو دعا ہو تو آپ نے سیڈ یا سیٹو کی جگہ کیا لگانا ہے پریڈ اگر بعد دعا ہو تو سیڈ یا سیٹو کی جگہ کیا لگے گا کرست بعد دعا ہو تو کرست لگے گا دعا ہو تو کیا لگے گا دعا ہو تو پریڈ لگے گا دعا ہو تو کیا لگے گا پریڈ اگر بعد دعا ہو تو کرست لگے گا کیا لگے گا کرست اگر خواہش یا تمنہ کی جائے خواہش یا تو منہ کی جائے گا سیڈی جہاں سیڈی جہاں جگہ وشن لگے گا سیڈی جہاں سیڈی جہاں جگہ وشن لگے گا تو آئیے اگزیمپل آپ دیکھیں he said کومہ انویٹڈ کومہ may you live long may you live long اللہ آپ کی عمر لمبی کرے اس نے کہا کہ اللہ آپ کی عمر لمبی کرے دعا ہے کب آئے دعا دعا ہے نا اللہ آپ کی عمر لمبی کرے تو کیا یہ اللہ کرے آپ خوشحال ہو جائیں دعا ہے کب آئے دعا دعا اللہ کرے آپ اچھے نمبر حاصل کریں دعا ہے کب آئے دعا جب اس طرح سن ٹینسز ہوں گے کومہ اندر والے حصے میں تو آپ نے سیڈی جہاں سیڈی کی جگہ کیا لگانا ہے پریڈ کیا لگانا ہے پریڈ اس کا مطلب ہے ہی پریڈ کومہ کی جگہ آپ نے دیار لگانا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے you second person you کونسا پرسن ہے object کے مطابق جب ایدھر object نہ ہو تو پھر آپ ایدھر کیا تصفر کریں گے me کیا تصفر کریں گے me فارمولا کیا ہے sun over 123 second person object جب ایدھر نہ ہو اور ایدھر پیچھے he یا she اس طرح دیئے ہیں تو ایدھر آپ نے کیا تصفر کرنا ہے me کیا تصفر کرنا ہے you پہلی حالت me کی پہلی حالت کیا ہے I may change into might may change into might might live long understand yes sir honey up the beggar said فقیر نے کہا may you go to hell تم دوزک میں جاؤ ہاں جی دوزک میں جاؤ دعا ہے کہ باد دعا دعا چاہے لگیا نا تو جب باد دعا ہو تو پھر کیا لگانا ہے cursed دا بیگر کرسٹ دا بیگر کرسٹ دا بیگر کرسٹ کومس کی جگہ آپ بچوں لگا ہوگا کہ دیٹ یوں سیکنڈ پرسن کیس کے مطابق چینج ہوگا می کی مطابق میت سور کرنا ہے آپ نے ادھر تو یوں پہلی ہارت ہے می کی پہلی ہارت ہے آئی میں چینج انٹو مائٹ مائٹ گو تو ہیل ہاں دی ہی سیڈ اس نے کہا کومہ انویر کومس would that I were rich کاش میں امیر ہوتا کاش میں امیر ہوتا کاش میں جوان ہوتا کاش میں ملاحقہ وزیر آدم ہوتا کاش میں صدر ہوتا اس طرح کہتے ہیں نی لوگ تو صاحب میں کیا ہے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے تو سیڈ یہاں سیڈ ٹو کی جگہ کیا لگے گا ویشت لگے گا اور بچوں آپ کو کیسے پڑا جلے گا خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ would that oh that I wish یہ تینوں لفظوں کا مطلب کیا ہے کاش would that oh that I wish ان تینوں لفظوں کا کیا مطلب ہے کاش تو ہی ویشت کون بس کی جگہ that لگائیں گے would that oh that I wish یہ لفظ آپ کو بتائیں گے کہ خواہش کا اظہار کیا گیا ہے یہ ان لفظوں کو جب آپ نے انڈائریکٹ کرنا تو کیا کرنا ہے ختم کر دینا کیا کرنا ہے تو I first person subject کا مطلب ہے change ہوگا کیا آئے گا ادھر ہی بعد بار change into had been rich ہی بچو ہم نے یہ ہے کہ کومس کے اندر والے حصے میں اگر دعا ہو تو سیڈی یا سیڈی کی جگہ کیا لگے گا پریڈ اگر بعد دعا ہو تو کرسٹ لگے گا اگر خواہش یا تمنا کی گئی ہو تو پھر کیا لگے تو یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ نے مجھے کامنٹ بکس پہ کامنٹ بھی کرنا ہے تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں تو آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک اچھے طریقے سے پونٹ سکے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ